السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھنے اس کے بعد ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی لائک بھی کر دیچھے گا آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جی میں بیلٹ والے ٹروزر کے پلازو کی سٹوچنگ ٹھیک ہے جی اس میں بیلٹ کیسے ڈالتے ہیں اور یہ سارے اس کے راؤنڈ میں لاسٹک ہم کیسے ڈالتے ہیں اتنے ایزی طریقے سے بتاؤں گی آپ کو ایزیلی سمجھ جائے گا اور آسانی سے آپ لوگ اس کو بنا سکیں گے ہر سائز میں سب کو اپنا اپنا سائز جو ہے وہ میں اس سے کلیر کر دوں فرنٹ کی جو بیلٹ ہے نا وہ آپ دس سے گیارہ انچ رکھیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے جی باقی ساری چیزیں ہیں جب میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ آپ نے لاسٹک کو کیسے رکھنا ہے کہ لاسٹک کا سائز کتنا ہونا چاہیے سائز کے حساب سے وہ بھی سارا بتاؤں گی اور بکرم کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بہت ہیوی سائز ہے تو آپ کیارہ کر لیں اس سے بڑا نہیں کریں گے اور باقی میڈیم میں لاشتک آپ اس کو دس سنچی رکھیں ٹھیک ہے جی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہنجی ٹراؤزر کو آپ نے سٹیچ کر لینا ہے نا جیسے ہی آپ نے سائیڈ کی سلائیول اگر بنایا ہے تو سائیڈ کی سلائیل لگا گیا مکمل اس کو آپ نے سٹیچ ٹراؤزر کو کر لیتے ہیں نا تو اس کو آپ نے اوپر سے جہاں سے ہم نے فولڈنگ کرنی ہوتی ہے اوپر سے لاسٹک جہاں ڈالتے ہیں نا جتنا بھی آپ نے اس میں دیپ چھوڑا ہوگا نا اتنی آپ تھوڑی سی فولڈنگ کر لیں جس میں ہم لوگ لاسٹک رکھ کے اس کو یوں کرتے ہیں نا تو اس کو آپ نے پہلے سے تھوڑا سا سارے ٹراؤزر کو فولڈ کر لینا اتنا اتنا ٹھیک ہے نا ہم نے اوپر سے اگر تقریباً دو انچ کا چھوڑتے ہیں نا اوپر سے بیلٹ کا دو انچ کا چھوڑتے ہیں تقریباً ہاف انچوں ہے وہ تو اندر والی سائیڈ پہ چلا گیا اور ڈیڑھ انچ کا اس میں لاسٹک آ جائے گا تو وہ دو انچوں ہے نا وہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو یوں بچھا لیں ٹراؤزر کو بچھا کے سینٹر کی دونوں سلائیوں کو آپ نے بالکل ایک جگہ پہ لے کیا نا ایک کل جگہ پر آ جائیں اور سائیڈ پر آپ نے پھر پریس سے ایک نشان بنا لینا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے ٹراؤزر کا سینٹر جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ضرور کر لیں پہلے لاسٹک ڈالنے سے پہلے دونوں ہی سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ میرا نشان آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے پیپر لینا ہے ٹش پیپر لے لیں جس کی اس طرح سے لمبائی جو ہے وہ دس انچ ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ تین انچ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تین انچ ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ کر لیں اس طرح سے ڈبل ڈبل کرنے کے بعد یہاں ایک چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں یوں کٹ لگانے کے بعد فرنٹ والا سائیڈ کیونکہ ہمارا فرنٹ والا سائیڈ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بیک والا بڑا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے تو ہم نے فرنٹ والے سائیڈ کو اس طرح اٹھانا ہے اور اس کو یوں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس پر پریس ماریں ذرا اچھی سے اس کے بعد اس کو پکڑیں گے اور یہ جو ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کٹ کو بلکل یہ سلائی جو ہے صرف اوپر سے جتنا فولڈ کیا ہے وہاں سے اپنے اتنا چھوڑ دینا ہے باقی یہاں سے رکھ کے بلکل سلائی کے ساتھ یہ کٹ آپ کے بلکل سلائی کے ساتھ آنے چاہیے ہیں اور صرف اوپر سے ہم اتنا چھوڑ دیں گے کہ بعد میں سلائی جب لگائیں گے اس کو یوں ٹرن کر کے تو سلائی کا تھوڑا سا بس مارچن رہ جائے بس اور اس کو ہم کر دیں گے یوں پریس اب اس کے بعد یہ جتنا چھوڑا پیپر ہے نا اس پیپر کو بلکل ہم نے ڈبل کر لینا ہے اس طرح سے یہ تو یہ فرنٹ والی سائٹ پہ دیکھیں جب سلائی لگائے کی نا تو یہ ہمارا فرنٹ والی سائٹ کا بیلٹ ہو گیا اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے لاسٹک اس کے بعد آپ لاسٹک لیں لاسٹک کا سائز آپ نے اس طرح سے لینا ہے کمر کے اراؤنڈ جب بھی آپ انچی ٹیپ کو دیکھیں گے کمر کے اراؤنڈ اس طرح سے آپ گھما کے جو بھی آپ کا سائز آئے گا نا اس کا آدھا آپ نے لے لینا ہے لاسٹک ٹھیک ہے جی جتنا بھی سائز آئے گا اب میرا جو جس سائز میں مجھے بنانا ہے ان کا 36 آ رہا ہے آراؤنڈ گھمانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے لاسٹک جو ہے وہ 18 انچ کا لینا ہے اس کا آدھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی 18 انچ کا مہنے لاسٹک جو ہے وہ کٹنگ کر لیا اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے لاسٹک کو لگانا کیسے ہے اب فرنٹ والی سائٹ پہ یہ ہم نے کر لیا بیک والی سائٹ پہ دیکھیں اب لاسٹک یوں آئے گا ہم نے لاسٹک کو یوں جوڑ لینا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تاکہ یہ اس طرح سے آ جائے دیکھ لیا جی آپ نے اس طرح سے اس کو رکھیں گے اب ایک سائٹ کو پہلے رکھیں ایک کو اٹھا لیں تقریباً سلائی کا مارجن ہی آپ نے اس کو پیپر کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا یہاں سے اتنا سا یہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو یوں اس طرح کرنا ہے اور یہاں پہلے کنارے کی اوپر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بلکل اسی طرح سے ہم بیلٹ کی دوسری سائٹ پہ سلائی لگائیں گے دو تین بارہ پکا کر لیں اس کو اب اس طرح سے ٹرن ہو کے تو ہم اس سائٹ تک آ جائیں گے یہاں تک پلاسٹک کو یہ دیکھیں اس طرح سے سیدھی آ رہی ہے اسی طرح سے سیدھی لے ہیں اور اس طرح ٹرن کر دیں یہاں سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لاسٹک جو ہے اس کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے اب ہم جب اوپر سے یہ نیفے کی فولڈنگ کریں گے لاسٹک کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی اس طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ سلائی کے آتی جائے گی ٹھیک ہے اب اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے اور لاسٹک کو کھینجتے ہیں ہم موری سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے کمپلیٹ کر لی ہے جو ڈیدید کرion کمپلو کمپلو موسیقی اس کے بعد ہم نے لاسٹک اور ساری کو ایک جیسا سارا سیٹ کرنا ہے بیک والا جتو آسن کی جو سلائی ہے وہ بلکل سینٹر میں آئے اس کی اور فرنٹ والی سلائی بلکل ایکول جگہ پر ہو اور سائٹ کی سلائیاں بلکل ایک جیسی جگہ پر آئیں یہ جو ہم نے نشان بنایا تھا یہ اس کا سینٹر ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے ہی پکڑنا ہے یہ ہی سینٹر ہے اور اسی طرح سے ہم نے ادھر والی سائٹ کو بھی سیٹ کرنا ہے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر رکھے تو ہم نے ایک سلائی لگا دینا ہے جس طرح سے ہم لوگ اس کو کھینچ کے سلائی لگاتے ہیں سینٹر میں اور ساتھ میں ہی بعد میں یہاں اس کے کنارے کے اوپر ایک بیلٹ کے کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے تو یہ فیلاسٹک جو ہے نا یہ دیکھیں بیلٹ والا بن جائے گا ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں گے بہت اچھا اس کا فیٹنگ بینس آتا ہے جو لوگ فرنٹ کے اوپر پیٹ کے اوپر پسند نہیں کہتی ہیں جن کا پیٹ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے وہ لوگ ذرا لاسٹک کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس کا بیلٹ بنائیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ